اسلام علیکم میں محمد اسماعیل رند آج ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں ایک نئی چیز لے کر آیا ہوں جو کہ پیرنٹس کے لیے تھوڑی تشریف شناک ہوگی اس کے بارے میں میرے ساتھ آج جو میمان ہیں زیشان خٹک صاحب ہیں سوشلسٹ ہیں اور ان کا تعلق پاکسل پل پارٹی سے بھی ہیں اور یہ عزاد امید ورک سے بھی پل چیئرمنٹ کے سیٹ پہ کھڑے ہو چکے تھے برحال اب چلتے ہیں مسئلے پر بلال کالونی میں ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے منشاعت تو پورے پاکستان میں چل رہی ہے پورے کرچی میں چل رہی ہے پورے علاقوں میں چل رہی ہے لیکن نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے ایک نئی چیز بلال کالونی گلزار کالونی میرہنڈون کے علاقوں میں پائے گی یہ جس کا پروف بھی میں لے کر آیا ہوں اور وہ آپ سے شیئر کریں گے یہ ایک چیز ہے جو کہ بلال کالونی میں سریعام بھی کری ہے یہ میں سکرین پر دکھا رہا ہوں اور یہ پینے پل کا فلوار ہے فلوار دکھاو ہے پینے پل اور یہ جو چیز ہے یہ ایک نشاہ ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پر پابندی ہے اور ہمارے بلال کالونی میں یہ سریعام بچوں میں پھلائے جا رہے ہیں وہ بچے جو اسکول جا رہے ہیں یا مدرسے جا رہے ہیں ان بچوں کو کسی طریقے سے گفت دیتے ہیں یا پھر ان کو ساتھ مل کر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں میں سکرین پر دکھاتے ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ سکرین پر جو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ شیشہ تو اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے مدرسے ہی تھے اور اٹھانت سال سے کام عمر کے افراد جو اس کو نشے کو یوں نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی خاتون پرگنٹ ہے اگر وہ اس کو نشے کو استعمال کرے گی تو اس کا بچہ بھی ضائع ہو سکتا ہے یہ اتنی خطرناک چیزیں یہ بلال کرنے کے دکانوں میں سریعاب بکریے یہ چلتے ہیں آپ زیشان بھائی کے پاس وہ آپ کو مزید ڈیٹل دیں گے کہ وہ نشے کیا ہے کیسے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمائل بن صاحب میں آپ کے انتہائی مشکور ہوں کہ اتنے حساس ٹوپک پر آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا یا میرے خیالات آپ نے جاننے کی کوشش کی یقینا یہ ایک بہت ہی زیادہ گھویر صورتحال اختیار کر گئی ہے یہ جو ہمارے نشے کی لت ہے یہ نشے کی لت اگرچہ کہ یہ اس کی داستان بہت طویل ہے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے دن روزرتے جا رہے ہیں جیسے جیسے اب ہم مستقبل میں جا رہے ہیں اور ماضی سے نکل رہے ہیں انتہائی تیزی سے اس کا رجان نہ صرف بڑوں میں بڑھ رہا ہے اور اس سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اب یہ ہمارے نونحال بچوں تک کو نہیں چھوڑ رہا اور ان کے اندر بھی یہ ایسے رچ بس رہا ہے انہیں بالکل تباہ و برباد کرنے پر طولہ ہوا ہے اسرائیل بھائی ویسے تو جیسے آپ نے پہلے بتایا آپ نے انٹرو کے اندر میں نے سنا کہ آپ جو یہ چیز لے کر آئے ہیں میرے آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اسے ذرہ زوم کر دیجئے گا تاکہ یہ ناظرین کو یا دیکھنے والوں کو اچھی طرح یہ دیکھ سکیں اور اسے پہچان سکیں نشے تو بے شمار قسم کی نشے ہیں چرز کیا ہیروین کیا وہ لیکن کچھ نشے ایسے ہیں جو دسترس میں بہت زیادہ قریب آگئے ہیں بچوں کے بڑوں کے ایون کے خواتین کے سننے میں آیا ہے کہ کہ اب درزگاہوں میں ایون کے ہمارے سکولوں میں پہلے سنتے تھے یونیورسٹی تک پہنچ گئی تھی پھر کالیجز تک آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ اگر کوئی میڈل کا سکول ہے یا پرائمری کا سکول ہے یہاں تک کہ اس کی ان ان ضمیر فروشوں کی دسترس ہو گئی ہے اور یہ یہاں آکے ہمارے مستقبل قانون حالوں کو خراب کر رہے ہیں یہ نہ دیکھتی ہے کہ یہ سکول ہے نہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ مدرسہ ہے نہ یہ دیکھتی ہے نہ یہ امیر کو دیکھتی ہے نہ یہ غریب کو دیکھتی ہے یہ ایسی لطھ ہے جس نے ہمارے مستقبل کو بہت تاریخ کرنے میں تو لگا ہے دیکھیں میں تو بس اس پہ یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے ہم والدین کی بنتی ہے کہ ہم والدین اپنے بچوں پہ رضا رکھیں یہ نہ ہو کہ اگر بچہ ہمارا تھوڑا سا ٹین ایج کی طرف چلا گیا ہے وہ اگر وہ ایٹین میں ہے سیونٹین میں ہے سکسٹین میں تو ہم اس سے کہیں کہ یہ تو تھوڑا سا جو ہے نا اسے یعنی اچھے بری کی پہچان ہوگئی ہے نہیں یہ جو یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے یہ جو صحبت ہوتی ہے جہاں بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے یقینا یہ بہت میچیور ذہنوں کو بھی جو ہے نا خراب کر سکتی ہے تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں پہ ان کی گیدرنگ پہ ان کی کہاں جا رہے ہیں بلکل ہمیں نظر کے ساتھ ان کو دیکھنا پڑے گا نہ صرف دیکھنا پڑے گا ان کے دوستوں کی جو پرسنلٹیز ہیں یا جو جس طرح ان کا رہنس ہیں ان کو بھی ان طریقے سے دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ان کے جو دوست ہیں وہ تو اس لطن میں مقتلع نہیں ہوگئے کیونکہ اگر وہ مقتلع ہو سکتے ہیں تو ان سے ہوتے آتے دیکھتے داغتے ان کے تربیہ تیزی سے یہ چیز آسکتی ہے مدرشانمی یہ بتائیں کہ یہ جو بوتر ہے لیکویڈ ہے یہ کیمیکال ہے یہ شیشہ سلاتا ہے اس کو شیشے کی فضل نشان ہے تو یہ کیسے یوز کرتے ہیں پیرنٹس کیسے پیچانے جو بچوں کے بیگ وغیرہ میں ہو یا گھر میں پڑی ہے کیسے چیز ہیں کیسے یہ یوز کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو جس طرح یہ اس پر بتایا گیا ہے ہمیں تھوڑ معلومات ہوئی ہے کچھ آپ نے بھی گائٹ کیا ہے کچھ اور دوستوں سے بھی جو معلومات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس میں جسٹ ایک جیسے چارجر ہوتا ہے نا جیسے ہم موسکیٹو کلرز کے لیے چارجر استعمال کرتے ہیں یا جو اس طرح کا پلگ استعمال کرتے ہیں یا موبائل گیس وہ وہ بھی ہوتا ہے یہ وائرلیس ٹائپ کا ہوتا ہے تو یہ وائرلیس ایک چارجر نمہ چیز ہوتی ہے جو کہ کسی بھی الیکٹرکل سوچ میں لگا دی جاتی ہے اور اس ہی کے ذریعے اس کا اپنا ایک اسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کا اقالا ہوتا ہے جس کے ذریعے انہیں سک کیا جاتا ہے اور جو کہ انتہائی مذہر ہے اور پیپڑوں میں اور اس کے تمام فنشن کو جانا وہ ڈیسارڈر کر دیتی ہے اور انتہائی تقلیم دے چیز ہیں یہ اور یہ خطرناک اس لیے کہ اسے تو خاص طور پر ہی کہا جاتا ہے کہ آئیس جس کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ بلکل پیک کے نشوک کے اندر ایک نشاہ ہے یہ اس کی پہلی سٹیل ہے تو یہ فضل نشاہ میں یہ اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر جو سٹیپ آتا ہے وہ پھر آئیس ہی کہا تو لہٰذا اس سے بہت زیادہ ہمیں بچانے کی ضرورت ہے چلزشان بھائی میں اسکرین پہ بھی اس بوتل کو دکھا رہا ہوں کہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ اٹھارہ سال سے کام عمر کے بچے یوز نہیں کرتے ہیں اگر کوئی خاتون اس کو یوز کر رہی ہے پرگنٹ ہیں تو اس کا بچہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے مطلب یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور یہ بچے معصوم سترہ سولہ سال کے یوز کر رہے ہیں تو کتنا بڑا اثر پڑے گا ان پر؟ اسمیل بھائی اگرچہ اس میں ایک ٹرکوشن لکھی ہوئی ہیں کہ اٹھارہ سال سے اٹھارہ سال سے ابوف کا بھی ہو تو ان کے لیے بھی یہ اپی آئی خطرناک ہے یہ تو ایک چیز اپنی سیل کرنے کے لیے انہوں نے اس چیز کا سہرہ لیا ہوگا کہ یعنی اٹھارہ سے جو ابوف ہیں وہ اسے یوز کرتے رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نشا ہر عمر کے جو بھی شخصیت اس کے لیے جائے نا وہ نقصان دے وہ زہر ہے وہ زہر قاتل ہے یہ صرف زہر اور یہ زہر قاتل کچھ شخصیت کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے پورے معاشرے کے لیے ہمارے وطن کے لیے یعنی اس سے ہمارا پورا معاشرہ جانا تباہ ہو سکتا ہے ہم اس بارے میں چیرمن گورن خٹک صاحب ہیں ہمارے علاقے کے اس کو بھی ہم رکیش کریں گے پولیس کے علاقے سے بھی رکیش کریں گے رینجر کے علاقے سے بھی رکیش کریں گے کہ اس پر لکھ پر جو لوگ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہیں ہمارے نوجوان کس رجائے گی تو ان پر کیا اقدام ہونا چاہیے گا اور ملگا اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا میرے ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ ہم اس پر بات تو کر رہے ہیں والدین کی ذمہ لاری کو بھی گردان رہے ہیں اسادزہ کو بھی ہم یعنی تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ ان کی بھی نظر ہونی چاہیے لیکن دراصل میں کام یہ ہے ہمارے ان سے متعلقہ اداروں کا یقیناً وہ ادارے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سو فیصد ناتام ہیں اگر یہ وہ چاہیں اور ان کی ویل ہو ایسے اداروں کی ویل ہو تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اس چیز کو نہ صرف روکا جا سکتا ہے بلکہ اس طرح کے مگروض دھندے کرنے والوں کو نہ صرف بین نقاب کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کی فرق کردار تک بھی پہنچا جا سکتا ہے اس میں ایک سٹوری سی اور اٹھ کروں گا کہ اگر لوگ ڈاؤن کے اندر ہمارے ادارے چاہیں تو ایک ایک شیٹر نیچے کروا سکتے ہیں بازار بند کروا سکتے ہیں سڑکیں خالی کروا سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اگر تھوڑا سا مزید اس کو ڈیپلی دیکھوں تو جب ہمیں ہماری گورنمنٹ پولیو مہم کے اوپر اپنی افرٹس کرتی ہیں تو وہ ایسا پورے پاکستان کے کسی بھی خطے کسی بھی گاؤں کسی بھی چپے کے اندر ایسا کوئی خطہ وہ اس سے نہ رہ نہیں سکتا کہ جہاں کوئی بچہ ہو اور وہ پولیو کے قطرے نہ لے ہمارے ادارے ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب اور متعلق جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی قانون اور قانونی اداروں کے ذریعے اور جو بھی ریولیڈن کے ادارے ہیں ان کے ذریعے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ایک ایک بچے کو وہ قطرہ پلا دیا جائے اگر وہ تمام ممکن ہو سکتا ہے تو یقیناً اس چیز کا خاتمہ ہمارے حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اگر اکی بل ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ ذمہ داری ہمارے اداروں کے اوپر ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام اداروں سے خاص طور پر ہمارے آئی جی صاحب سے اور ہمارے متعلق متعلق ایسی چوز سے کیونکہ یہ صرف اس حضرت بلال قانونی کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کوئی گراؤنڈ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس کے پینے والے اور اس کے بیچنے والوں کی بہت لمبی کتانے نہ لگی ہوئی ہوں اور ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ ایسی کوئی مارکٹ نہیں ہوتی کہ جب سپر مارکٹ کھلتی ہے اس سے پہلے ان کے جرمت کے جرمت لوگوں کے بیٹھ کے ان نشوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے آئے دن روز کے دیکھنے کا ایک ہمارا تجربہ ہو چکا ہے دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ پھر اس کے بعد اس نشے کی خاطر ظاہر ہے ان کو جب یہ نہیں ملتا تو وہ ہر قسم کے قدم اٹھانے پر مجبور ہوتے ہیں اور وہ پھر ان کی مجبوری بنتی ہے اس سے پہلا سٹیپ ان کی چوریاں ہوتی ہیں گیس کے میٹر یہاں چوری کرنا مخلوں سے شروع ہو چکے ہیں ہر گلی ایسی گلی نہیں ایسا مقام نہیں ہے جسے گیس کے میٹر چوری نہ ہو پھر اس کے واپس رینسٹال کرانے میں کتنا سخت پروسس ہے ایک غریب عوام کے لیے یہ انتہائی تکلیف دے باعث ہے کہ وہ اپنی دہاری توڑیں پھر ان چکروں میں جائیں فیاروں میں جائیں پھر ان کے ڈیوز بھریں یہ تمام بندل پہلے یہ مظلوم ہماری عوام ہے اس کے پر یہ بندل آ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مین تارے آ رہی ہوتی ہیں بجلی کی پول کی وہ کٹ رہے ہوتے ہیں پھر آپ تمام بریجز پہ دیکھ لیں گے آپ کو ٹولیوں کے ٹولیوں دن دہارے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں سے توڑ توڑ کے سریعہ نکال رہے ہوتے ہیں اس کی جو سلیپس ہیں وہ توڑ توڑ کے سریعہ نکال رہے ہوتے ہیں پھر وہ ایک اور خطرنات پہل ہوئے کہ اگر وہ پل ہمارا وہ ڈیمیج ہو جائے اور وہ راہ چلتی ہے ازار دادات کے اندر گاڑیاں ہیں وہ نیچے گئیں تو پھر اس کے اندر بھی یقیناً امواد کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر جب گھروں کی میٹر سے جو تارے گئی ہوئی ہوتی انہیں کٹ کٹ کے لے جائے جاتا ہے دکانداروں کے اندر چوریاں بڑھ گئی ہیں موبائل سنیچین کی ایک وجہ یہ نشے بھی ہیں اور بہت ساری وجوات ہو سکتی ہے ایک نشہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ دکانوں کے تالے کٹے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے جو انہوں نے زندگی بھر کی جمع پونجی کی ہوئی ہوتی ہے انہیں جمع کیا ہوتا ہے وہ انہیں ایک اپنے اس نشے کے چکر کے اندر اس کا پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے جو شاہ سے اپنی حق حلال کی روزی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کی بھی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس نشے کی وجہ سے کیوں اگرچہ کہ وہ نشہ نہیں کر رہا ہوتا ہے ملکہ ان نشے کرنے والے لوگوں نے اپنا نشہ پورے کرنے کیلئے اس کے تالے توڑ کے اس کی روزی کو ختم کر دیا جاتا ہے دو مہینے تین مہینے قبل ایک مہم چلی تھی اور جو تمام کورنگیوں کراچی کے اندر یہ چیز چلی تھی کہ تمام نشائیوں کو اٹھا کے ایک سینٹرز کے اندر لے جا رہا تھا تو وہ بھی مجھے ایک سوائے نمود نمیش کے اور کچھ بھی نہیں لگی کیونکہ اس کا نتیجہ ابھی تک ہمیں اس سے کوئی مستفید نہیں ہو سکا وہی نشے جو کہ توں بک رہے ہیں وہی نشائی ہمیں جو کہ توں نظر آ رہے ہیں اگر وہ واقعی میں اس طرح کا ایک ایکٹ ہوتا کہ جو دیرپا ہوتا ہے کیونکہ جو ہم نے دیکھا کہ جن نشائیوں کو یہاں سے کچھ دن کے لیے اٹھا کے لے کے گئے اگلے ہی دنوں کے اندر وہ یہی پھر گھنٹے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ یہ صرف فائلوں کی خانکوری تھی اور اس کے علاوہ اس کے کوئی عمل درامہ نہیں ہو اگر ہوا ہوگا تو وہ بہت کم تعداد میں ہوا ہوگا جس سے ہمارے جو لوگوں کو کوئی فائدہ خاطر خواہ ہو نہیں سکا شکریہ زیشان بھائی اور کچھ کہیں گے آپ بس میں یہی کہوں گا کہ آخر میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے مطالعہ جو بیز کے ادارے ہیں کہ وہ خدارہ اس پر ذرا توجہ دیں اور ہمارے اس مسئلے کو حل کریں کہ قبرستان ہمارے دیکھیں گے تو وہ بھی انہی سے بھرے ہو ہوتے ہیں یعنی ان کو ڈھونڈ رہا مشکل نہیں ہے ملکہ زیشان بھائی رانگٹر مسئلے میں دیکھی تھی میں نے زمانے میں تو وہ لوگ اسے رانگٹر نہ تھوڑے تھوڑے لے کے قطر کرتے ہیں اسی ٹیٹ کے رات کو موالی گھوم رہتے ہیں خوف آتا ہے کہ لوگ بلکل جی بلکل ایسا ہی ہے شاید ہی ہمارے شاید ہی ہمارے اس کراچی کے اندر خاص طور پر شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو اس موبائل سنیچنگ سے یا اس کے پیسوں کی سنیچنگ سے بچا ہوا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نشے کرنے والے لوگ ہیں جو اس چیز کے عادی ہیں انہیں ہر صورت میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس نشے کو بورا کرنے کے لیے اور وہ اس کے لیے ہر قدم کرنے اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کرتے ایون کے بس آپ کا وقت بھی مختصر ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری معلومات میں ایسا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جہاں بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے یعنی میں اس شخص کو بنفس نفیز جانتا ہوں کہ ان کے بیٹوں نے اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا صرف اس نشے کے لیت میں کہ وہ ماں اس کو نشے کے لیے پیسہ نہیں دے رہی تھی وہ چاری تھی کہ میرا بیٹا جو میرا لختلے چگر ہے یہ مزید نشے نہ کرے اس نشوں سے بچ جائے اس وجہ سے وہ انہیں پیسے نہیں دے رہی تھی اور اس سو روپے کے خاطر اس نے اپنی ماں کو قدل کر دیا تھا اس سے زیادہ اور کیا علیمیہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے زشان بھائی شکریہ آپ کا آپ نے بہت قیمتی وقت پہ دیا اور میں پیرنٹس کو بتا دے چلوں اور ہمارے جو چیئرمنٹ صاحب ہے ان سے بھی میں روکیسٹ کروں گا کہ یہ جو نشہ ہے یہ ابھی نوجوان نسل میں شروع ہو گیا بکنا پہلے تو یہ فری میں دیتے ہیں اس کے بعد آسیا سے ان کو لط لگ جاتی ہے خاص طور پر نوجوان نسل جو ہے کم ہے پندرہ سال سولہ سال اٹھارہ سال کے بچے جو ہیں یہ چھوٹے سے اس نشے میں لگے ہوئے ہیں یہ لیکیوڈ ہے لیکیوڈ کیمیکل ہے کیمیکل اس ایسے سمجھیں کہ پین نمائک بنی ہوئی چیز الیکٹریکل ہے تو اس میں اس کو لگا کر اس کو پیا جاتا ہے جیسے دعا نکلتا ہے اور دعاں سے یہ لوگ سرورہ سال کرتے ہیں جو کہ یہ سراسری جو ہے ان کے لیے نکساندہ ہے اور اس پہ خاص روپے بھی لکھاوے خواتین اگر پیئیں گی تو ان کا بچہ بھی ضائع ہو سکتا ہے تو خطرنا چیزیں بچوں کے پہنچ سے ہمیشہ دور ہوتی ہیں اور یہ نشے پہلے تو عمیروں میں ہوتے تھے اب یہ قریب عام سے لوگ جو اسکولوں کی فیز نہیں بھر سکتے ہیں وہ بھی ایسے بچے جو اللہ مقتلہ ہو رہے ہیں میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا حکومت سندھ سے پلیز کروں گا اور تھانا قرنگی نشے رہے اسیچو سے رکیشٹ کروں گا اسیس بھی قرنگی سے رکیشٹ کروں گا ایڈیشنل آجی خادم رہنس صاحب سے رکیشٹ کروں گا آجی سندھ سے رکیشٹ کروں گا اور نارکو ٹیکس کے جتنے بھی اثر آنے میں سب سے رکیشٹ کروں گا ایک خدارہ اس پہ ایکشنل لیں اور جو بلال کولنمی نے سریعام بھی کرا ہے اس پہ بابندی لکھائی جائیں ان پہ کرویا کی جائیں اور اس نوجوان کو نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے بچا جائیں تب تک دوسری ویڈیو تک تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ